اسلام علیکم ویئرز ویلکم ٹو لرننگ اکیڈمی ٹوڑی دا ٹوپک آف آور دسکشن ہیپٹائٹس اینڈ ایٹس ٹائپ تو اس ویڈیو میں ہم کیا دیکھیں گے کہ ہیپٹائٹس کیا ہے اس کی ڈیفنیشن اس کے سیمٹمز ہیں وہ وجوہات جس کی منا پر ہمیں یہ لگے گا کہ پیشنٹ کو ہیپٹائٹس ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف ہیپٹائٹس اور کیا ان کی سیمٹمز اور ان کی افیکٹ ٹھیک ہے نا تو اس ویڈیو میں ہم یہ سب دیکھیں گے تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ آف آور ہم دیکھتے ہیں فرسٹ آف آور ہم دیکھتے ہیں دیفنیشن آف ہیپٹائٹس سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دیفنیشن آف ہیپٹائٹس تو جو ہیپٹائٹس ہے نا ورڈ کی دو ورڈ کا کمبینیشن ہے ہیپا اور آئی ٹیس ٹھیک ہے تو کوئی بھی ورڈ ہے جس کے انڈ پہ آئی ٹی آئی ایس ہو بائیلوجیکل ٹرم میں بائیلوجیکل ٹرم میں کوئی بھی ایسا ورڈ جس کے انڈ پہ آئی ٹی آئی ایس آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کس چیز سے ریلیڈ ہے وہ انفلمیشن سے وہ سوجن سے ریلیڈ ہے ٹھیک ہے تو کیا جس طرح آریترائٹس حالت ہے اور ایسے ہی ورڈ جو ان کے انڈ پہ آئی ٹی آئی ایس آئے تو وہ انفلمیشن سے ریلیٹیڈ ہے تو ہیپا جو ورڈ ہوتا ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہیپا کا مطلب کیا ہوتا ہے لیور ٹھیک ہے اور آئی ٹی آئی ایس کیا ہے انفلمیشن تو اس کے جو نیم ہے اسی کے اندر اس کی پوری ڈیفنیشن ہے کہ انفلمیشن آف لیور اس کال ہیپاٹائٹس دیکھتے ہیں کہ کیا کازیز کیا ہے ہیپاٹائٹس کی تو کس طرح یہ کاز کرتا ہے وائرل انفائل ایکشن کے وائرس بوڈی کے اندر یا کوئی بھی ایسا ٹاکسک ایجنٹ ریلیٹیڈ ٹو وائرس جو کہ بوڈی کے اندر انٹر ہو رہتا ہے تو اس سے ہیپاٹائٹس کی ڈیزیز کاز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو سمٹمز کیا ہے اس کی سب سے پہلے ہے جانڈس جانڈس کس کو کہتے ہیں یرکان کو اس کنڈیشن میں جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی سکن بلکل ییلو ہو رہتی اس کی آئیز ییلو ہو رہتی کیونکہ بلڈ کے اندر بائل اکٹھا ہونا شروع ہو رہتی تو دوسری کونسی سمٹمز ہے فٹیگ فٹیگ کیا ہوتی ہے تھکاوٹ بہت زیادہ حد سے زیادہ تھکاوٹ کہ ہر ٹائم تھکے تھکے رہنا اور بہت زیادہ جس طرح بوڈی میں پین رہنا تھکاوٹ ہونا کوئی کام نہ ہونا تو وہ کیا ہے وہ فٹیگ ہے وہ کس کی سمٹمز ہیں ہائپیٹیٹس کی تو اس کے بعد تیسری ہے لیور انلارجمنٹ تو لیور انلارجمنٹ سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آگے بہت سی ہارٹ فیلیر کی ڈیزیزز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ کینسر کو تو یہ بہت لیور کا اپنے سائز سے زیادہ لارج رہنا ہوتی ہے یہ بہت فیٹل کنڈیشن ہے اس کے بعد ابڈومینل پین ابڈومینل پین کہا ہے کہ پیٹ میں دھرد ہونا تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹائپس آف ہیپیٹیٹس کی تو کس چیز کی کہ وائرل ہیپیٹیٹس مطلب وائرس سے کازٹ کیے جانے والے ہیپیٹیٹس کی ٹائپس ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ ہے ہیپیٹیٹس اے سو ہیپیٹیٹس اے کے لیے کوئی بھی سپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے جو لیور ہے وہ خود ریکوور کر لیتا ہے within six months without any damage تو یہ اس وائرس کو بوڑی خود ریموف کار دیتی ہے ٹھیک ہے نا ہیپیٹیٹس اے وائرس کو آگے ہم بس ہیپیٹیٹس بی تو ہیپیٹیٹس بی کا یہ فائدہ ہے کہ یہ اگر ویکسین سپلے لی جائے تو ہیپیٹیٹس بی نہیں ہوتا ہے اس انسان کے اندر اور سپریڈ ہوتا ہے کس سے بوڈی فلوٹ ٹرانسفیشن سے جاہے وہ سیمن ہو بلڈ ہو یا پھر کوئی بھی بوڈی بوڈی کا فلوٹ جو ٹرانسفر ہوتا ہے کسی بھی کونٹیکٹ سے سیکشوال کونٹیکٹ سے تو اس سے ہیپیٹیٹس بی کار دیتی ہے کیونکہ یہ بوڈی فلوٹ ٹرانسفیشن کی وجہ سے کار دیتی ہے اس لئے اس کو ہم سیرم ہیپیٹیٹس بھی کہتے ہیں تھرڈ ہے ہیپیٹیٹس سی جس کو نون اے کو نون بی بی کہا رہتا ہے ٹھیک ہے تو ہیپیٹیٹس سی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے مدر سے چائلڈ میں کس میں دیورنگ پریگننسی اگر مدر کو ہیپیٹیٹس سی کی بیماری ہے ہیپیٹیٹس سی وائرس سے وہ انفیکٹی ہے مدر تو چائلڈ کے اندر بھی یہ ٹرانسفر ہو رہے گی بیماری تو اس کے علاوہ یہ سیکشول کونٹیکٹ سے بھی 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 تو ہیپیٹیٹس سی کے کیس کے اندر کیا ہے کہ اس کے کیس میں کوئی بھی ویکسین نہیں ہوتی جس طرح ہیپیٹیٹس دوسرے تھے ہیپیٹیٹس بی کیس میں ویکسین ہوتی ہے تو سی کیس میں ویکسین بھرگز نہیں ہوتی لیکن کچھ انٹی وائرل میڈیسن جو کہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں وہ جو انٹی وائرل میڈیسن ہیں وہ تقریبا ابھی تک 95% جن کو ہیپیٹیٹس سی انفیکٹیٹ تھے ان کا ان میڈیسن سے علاج ہو گیا ہے مطلب کہ اس کی جو انٹی وائرل میڈیسن کی وہ کافی افیکٹیو ہیں وہ کافی پر اثر ہے ان سے علاج ہو راتا ہے آگے ہیپیٹیٹس ای تو اس کا کہہ کہ یہ نہیں پائے راتا سوری میں یہاں پہ انڈر کا وائٹ لکھتی ہے تو ایڈ دیار ٹائم ای ہیپیٹیٹس نور ہیر جس تی نور فاؤن ان ڈیویل کنٹری ہیپیٹیس ای ڈیویل کنٹری میں نہیں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی فیسی سے ٹرانسفر ٹیس ٹول سے ٹرانسفر ہوت ہے فرم ون انڈویج ٹو انڈویج تو ہیپیٹیس ای کا بھی کوئی بھی مؤثر علاج نہیں ہے کوئی بھی انٹی وائرل میڈیس نہیں ہوتی تو اس کا بھی علاج خود بہ خود ہوتی ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہیپیٹیس ایف اینڈ جی تو یہ انڈون وائرس ہے کوئی جس سے اقاض کرتا ہے ان کا بھی تک نہیں پتا چلا ہے اس کے بعد ہیپیٹیس درمیان میں ایک لائن لگا گئے ادھر ہیپیٹیس اے لکھنا ہے ادھر ہیپیٹیس اے لکھنا ہے ادھر ہیپیٹیس سی لکھنا ہے ٹھیک ہے تو ہیپیٹیس اے کا کیا بتانا ہے کہ یہ آر این نون انویلپ وائرس ہے مطلب کہ اس کے اوپر انویلپ نہیں ہوتا لیکن ہیپیٹیس سی یہ آر این انویلپ وائرس ہے مطلب کہ اس کے کیاپ سی کے اوپر انویلپ ہوتا ہے تو ہیپیٹیس اے وہ لیس سویر ہے مطلب انویلپ نہیں ہے تو بہت تھوڑا سویر ہوگا لیکن ہیپیٹیس سی بہت زیادہ سویر ہوتا ہے لیکن ہیپیٹیس اے اور بھی اتنا نہیں افیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہیلبر ان کوور کرنے بتایا تھا کہ جو پک ہے نا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کس چیز کا ہیپیٹیس ای کا ہیومنز کے اندر اس ہیپیٹیس ای سیپرائیٹ سیپرائیٹ پک پک کے سریعے ٹھیک ہے اس کے بعد آگیا ہیپیٹیس بی ہیپیٹیس ہیپیٹیس بی ہیپیٹیس بھی آسکتا ہے اور شورٹ کوئیشن تو یہ آئے گا اور ایم سی کیوز بھی ضرور اس ٹوپک میں سے آپ کو آئیں گے ٹھیک ہے ایم پورٹنٹ ایم سی کیوز تو ہیپیٹیس بی is the second major cause of the ہیپیٹیس بی ایفریقہ اور اس کے علاوہ فلپائنز جیسی کنٹریز کے اندر یہ بہت کون ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے بی ایکس چینج آف بوڈی فلوڈ بوڈی فلوڈ ایکس چینج کرنے سے تو مطلب کہ بلڈ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ سیکش کون ٹیک تو یہ پیل سکتا ہے بھوک کم لگ اس کے علاوہ جن ڈیر کان ہو رہا بوڈی فلوڈ کیا ہو سکتے ہیں یہ بریسٹ ملک ہو سکتا ہے سلائیو ہو سکتا ہے مدر سے چائل میں جا سکتی ہے دورنگ برث کے دوران اس کے علاوہ سیکش کون ٹیکٹ سے بھی یہ پھیل سکتا ہیپیڈائٹس جن کو ہیپیڈائٹس کی بیماری ہو جاتی ہے جن کو ہیپیڈائٹس افیکٹ کر دیتا ہے تو جو ہوتے ہیں وہ امیون ہو جاتے ہیں اس ڈیزیز سے اور اس کے علاوہ جو کرونک ہیپیڈائٹس ہے جو لیور کی انفیکشن کارز کرتا ہے تو لیور ڈیزیز بہت بڑا باعث ہے تو لیور کو ڈیمیج بھی کر دیتا ہے پھر اس کے علاوہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ اس کے پریونٹیو میئرز کیا ہیں کیونکہ ہم نے ڈیزیز تو کے بارے میں دیکھ لیا کہ اس کی ٹائپ دیکھ لیا ہے سمٹم دیکھ لیا ہے پریونٹیو میئرز کیا ہیں پریونٹیو کے کھانا کھانا تو یہ ویسے بھی ایک بہت اچھی عادت ہے اور یہی اس کا ایک کنٹرول کرنے کا ذریعہ بھی ہے تمام بیماریوں سے انسان بھی بڑھ جاتا ہے اگر ہاتھ دھو کے کھانا کھائے اور یہ اچھی عادت کو اپنا ہے تو اس کے علاوہ روٹین ویکسینیشن ویکسینیشن کروالی جائے اور اس کے علاوہ جو چیکن کرواتے رہے اپنے بلڈ کی اور ٹیشو وغیرہ کی کوئی ڈونر ہے اس وہ کسی کو دے رہا ہے بلڈ دے رہا ہے یا ارگن دے رہا ہے یا کوئی ٹیشو دے رہا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا بلڈ اورگن چیک کر لیا جائے کہ کہ اس کے جو بلڈ میں وہ ہیپی ریٹس کا وائرس تو نہیں ہے اس کی بچایا جا سکتا ہے اس وائرس کو پھیلنے سے یہاں تک ہمارا ٹوپک تھانک یو سو مچ ایف یو ہیو ایو کیوری ریٹی ٹو ٹوپک دن کائنڈ